اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم کر رہے ہیں انٹرڈیکشن ٹو بائیلوجی جنہی بائیلوجی کا تعرف نائن کلاس بائیلوجی کا فرس چپٹر ہے ہمارے پاس یہ آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا لیتے ہیں انٹرڈیکشن ٹو بائیلوجی بائیلوجی سے کیا مراد ہے ہم بائیلوجی سے مراد زنگی کا سائنسی مطالعہ جنہی جو بھی جاندار چیز ہے جو بھی جان رکھتی ہے جس میں جان ہے اگر ہم اس کا سائنسی مطالعہ کریں گے وہ بائیلوجی ہے مثلا پرندے چرندے پودے جو بھی جس میں بھی جان ہے اس کا سائنسی مطالعہ کو ہم بائیلوجی کرتے ہیں لفظ بائیلوجی سے دو جنانی الفاظ اخص کیا گیا ہے یہ الفاظ بائیوس اور لوگوس بائیوس کا لفظی مطلب زنگی اور لوگوس کا لفظی مطلب سوچنا اور وجہ تلاش کرنا ہے بائیلوجی کس کورس میں ہم پڑھیں گے انسان جان دور کو مطالعہ علم کیسے حصل کرتا ہے مثلا ہم اس جو بائیلوجی ہے نا اس میں پڑھیں گے کہ مکمل ساخت جان داروں کی ان کا خانہ پینہ سٹیکچے افار سب کچھ اس کی سٹیڈی ہے اس کے سب پہلوں کا زیادہ لیں گے اس کو مطالعہ کریں گے اس کو ہم اس سٹیڈی میں کریں گے اب دیکھ رہے ہیں بائیلوجی کی ڈویزن اور شاکھ ہیں بائیلوجی کو تین بریڈ ڈویزن میں شاکھ کیا گیا ہے بائیلوجی کی ڈویزن میں جانوے کے مطالعہ سائنس سے اس میں صرف جانوے کو بائیلوجی کے دو شاکھوں تقسیم کے دو علم ایک پودے ہیں جس میں بوٹنگ ہیں بوٹنگ میں پودوں کا اورزولوجی ہوگی جانوے کا پودوں کے علاوہ جو بھی چیز جس میں جان ہے وہ سب جانوے میں آجاتے ہیں جس میں انسان بھی ہیں سب جانوے میں ہیں اب آٹے ہیں ہم توہم نوے میں یہ بہت ہے مارکو بائیلوجی اور مرکو بائیلوجی �ا مارکو بائیلوجی بھی چھوٹے چھوٹے جاندادوں کا جس میں چھوٹے اسے اسے چھوٹے سے ہم عام آنکھ سے نہیں ایک سکتے جس کو ہم عام آنکھ سے نہیں دے سکتے جس لو منتج رہا زیادہ مبلغیوں کو Linkedhaدئی معتی تک سوٹر مہتر ٹک Sith تک اس کے معندگی تک آہزään اب آتے ہیں مورفولوجی اس شاکتر جاندار کے بناوٹ اور ساختوں کے مطالح ہے یہ کوئی بھی جاندار ہے وہ اس کی جو سٹرکچر ہے نا اس کا اتھانچار جو سکیلٹن ہے اس کے ساخت اس کو جو ہم سٹڈی کرنی ہے وہ ہے مورفولوجی میں انارٹمی اندرونی ساختوں کے مطالح کو جو اندر کے آرگنز ہے اندر میں ہماری ہارٹ ہے کڈنی ہے لیور ہے جو بھی ہے جو جاندار جو تمام اندرونی ساخت کا مطالح اس کو انارٹمی کہتے ہیں اب آتے ہیں ہسٹالوجی جانداروں کے ٹیشیوز کا مایکروسکوب کی مطالح کو ہسٹالوجی ہے مثال کوئی بھی جاندار وہ سیل سے مندر کر بناتا ہے سیل آپ کو پتا ہے ٹشیو بناتے ہیں ٹشیو آگے آرگنز بناتے ہیں آرگنز آگے آگے جاندار بناتے ہیں جو سیل سے پتہ چیشو بناتے ہیں ٹشیو کا ה meikروسکوب کی مدر سے مطالح کو ہسٹالوجی کہتے ہیں اگر آتے ہیں سیل بائلوجی سیل اور سیل میں پائے جانے والے آرگانز کی ساخت جو بھی ایک سیل ہوتا ہے اس کے اپنی زندگی ہوتی ہے اس کے اپنی ایک ساخت ہوتی ہے اس کے اندر آرگانز ہوتی ہے اس کے ساخت اور افعال کا مطالعہ سیل بائلوجی کرتے ہیں اس شارع میں سیل کی تقسیم جنہی سیل ڈویزن کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے اب آگے ہیں فیزیالوجی اس شارع میں جاندے ہو جس میں سر انجام دے جانے والے افعال کے بائے میں جو بھی جاندے ہو جس میں سر انجام افعال جو بھی افعال ہو رہے ہیں جو بھی مسلم افعال طور پر دل جیگر گوڑا کی جنی جو بھی اس میں جو افعال سر انجام دے رہے ہیں سب کا سب اس کو فیزیالوجی کہتے ہیں اب آتے ہیں جانیٹکس جینز کا مطالعہ اور وراسط میں ان کے قردار کا علم جانیٹکس کرتا ہے وراسط سے ملال خصوصیات ایک نصر سے دوسری مثلا جو ہمارے سل ہوتے ہیں سل کے اندر جینز ہوتے ہیں جینز تمام کے تمام ہمارے ریکارڈ ہوتا ہے جاندار کا اس کے ہائٹ اس کے وراسط اس کا سب کچھ سب کچھ اس کی جو ایک کہتنے اس کے بک ہوتی ہے تمام کا تمام تا مطالعہ وہ ہوتا ہے جانیٹکس وہ وراسط اس میں آتا ہے وراسط سے ملال خصوصیات کا ایک نصر دوسری اب ایمبرالوجی مارے نیکس ٹوپر کا ایمبرالوجی کیا ہوتے ہیں ایمبرالوجی سے ایک مکمل جاندار بننے کے ایمال جینڈویلتمنٹ کا مطالعہ ایمبرالوجی کہتے ہیں جنہی کوئی بھی جاندار ہوتا ہے نا وہ ایسے ڈھیکٹر وہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے سب سے پہلے وہ ایک بیج کی شکل میں جب سپریم کی مشکل میں ایک زائی گوٹ بنتا ہے مکمل جاندار باتا ہے جو اس کو پہلا سٹیپ باتا ہے اس سٹیپ سے لے مکمل جاندار بننے تک کہ تمام کا تمام جو ڈویلپمنٹ ہے نا پرسی جائے اس کے مطالعہ ہم بیالوجی کہا سکتے ہیں ٹیکسانومی یہ جانداروں کے سائنسی نام رکھنے ان کے گروپس اور چھوٹے گروپس میں سب ہم تو اپنے نام رکھ لیتے ہیں اس کا یہ نام ہے یہ اور جانداروں کا یہ نام ہے بفیلو ہے بینس ہے یہ بندر ہے لیکن سائنس سے لوگوں میں ہر سپریشیج کے الگ لگ نام ہے سائنسی رہا سے ان کو مزید چھوٹ چھوٹے گروپس میں تقسیم کر گیا ہے ان کے الگ نام رکھے ہوئے ہیں محلی مینڈر کرانے تک دینا ہے سائنسوں کا مستر پلانٹ ہے ان کے سائنسی نام ہے ان سب سٹیڈیز کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی جو کلاسیفکیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹاکسانومی اگر پلانٹولوجی مثلا فوسل کے مطالعہ کو پلانٹولوجی کہتے ہیں فوسل سے مراد ناپیر ہو چکے ڈائنسوار ختم ہو چکے کروانا سال پہلے ان کے فوسل سے وہ ٹانچے ہیں جو جاندار ان کے سٹیڈی کرنی ہے ان سب کو ہم کہتے ہیں پلانٹولوجی اگر انوارمنٹل بائلوجی جانداروں ان کے محول کے دمیان واحد عمل کا مطالعہ یعنی کوئی بھی جاندار جس مال میں رہتا ہے جس جگہ سخت ہے اس تمام کا تمام مجھے اس کا مسکن حیبیٹ رہتا ہے اس سب کو سٹیڈی کرنی ہے وہ انوارمنٹل بائلوجی اب آگیا ہے سوشیو بائلوجی شاک ان جاندار کے معشیتری وائیوں سے مطلع کر جو معاشر جنسو سائٹیز بنا کر رہتے ہیں ان جاندار کے معشیتری جو ہمارے ہر کوئی بھی جاندار ہے تو اس کے اپنا رویہ ہوتا ہے معشیتری وائی سماجی جو ایک سے دوسرے جانداروں کے دمیان تک ہوتا ہے ان طب کو ہم سوشیو بائلوجی کہتے ہیں پیرا سائٹولوجی یہ شاک پیرا سائٹس کے علم سائٹ پیرا سائٹ ایک آپ کو منشن کرتا ہے جو آپ کو ڈبے میں نظر آتا ہے ایسے جاندار جو دوسرے جانداروں سے اپنی خوراک لے کر زندہ تھے جو خود تو کچھ کرتے ہیں یا خود تو اپنی خوراک تیار کرتے ہیں دوسروں کے جانداروں کے خوراک لے کر وہ زندہ دیتے ہیں البترین کو نقصان پہنچ جاتے ہیں ان کے راس چوچتے ہیں جو ابھی یہ ان کا پیرا سائٹ کہتے ہیں اب اگر ہمارے ٹکنالوجی اس کا تعلق جانداروں سے ایسے مادے حصل کرنے جسے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے اب اگر ہمارے ٹکنالوجی جو کچھ بھی جاندار بیکٹرییاں وغیرہ جو آپ کو پہلے دھائی مکھنپنی بناتے ہیں کوئی بھی جاندار جسے ہم ایسے مادے حصل کرنے جسے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہو اب آگے ہے ایمینالوجی یہ جاندار کے مدافتی نظام جنہی ایمیون سسٹم کا علمہ جس میں نقصان دے مائرکو آرگنیزم کے خلاف دفاع ہوتا ہے جسے ہمارے جاندار کے مدافتی نظام سسٹم ہوتا ہے جنہی ایمیون کہتے ہیں جس کا کام جسے نقصان دے مائرکو آرگنیزم کے خلاف دفاع کرنا ہے کوئی بھی جاندار ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانے والے جو بیکٹرییاں وغیرہ ہوتے اٹیک کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے جو اس سب کا دفاع کرتے ہیں اس کو ایمینالوجی کہتے ہیں اب ایمینالوجی بائیولوجی کی شاک حشیات کے مطلع حشیات کو آپ کو پتا ہے یہ مچ ہے وغیرہ تیتلینا وغیرہ سب کچھ اس میں سب کچھ سٹوڈی کرنی ہے اس کا ایمینالوجی کہتے ہیں فارمکولوجی عدیات اور جانداروں کے جسے ان کی اصلاحات کا علم فارمکولوجی میں حصل کیا جاتا ہے یہاں آج ہماری انٹرڈیکشن ڈو بائیولوجی نیند کلاس نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے بائیولوجی کا دوسرے سائنسلوٹ تلے کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ